ہم سوری ہمیں پروے زود بھائی صاحب نہیں چاہیے جنہوں نے سائنس کو ہمیشہ مذہب کے خلاف ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے جن میں اتنے بھی ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ دوہزار پانچ کے زلزلے میں شکوا کر رہے ہیں پاکستانیوں سے کہ پاکستانی کتنے جائل ہیں کہ دوہزار پانچ کے زلزلے میں میں نے اپنے کچھ سٹوڈرز کو ساتھ لیا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گی یہ خدا کی طرف سے نہیں آیا ہے یہ تو ٹکڈونک پلیٹس یہ وہ سار ہیل دی ہوں اور ہو گیا تم لوگوں نے اس کو ویسے بنا رہی ہے یہ ہم لوگوں کے بچے من بے ترے دمی ہویا لوگوں بھی زندگیاں تباہ ہو چکیں تو آپ اس پر استعمال کریں گے مذہبی عقائد کی خلاف اور شکوا کر رہے ہیں کہ میں نے ساتھ کوئی نہیں اٹھا تو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ ایک دفعہ ایک اور لڑکے سے اس کی لڑائی ہوگی دو ہوں چھوٹے تھے تو اس کے پاس وہ شاپنر جو ہوتا ہے پینسل شاپ کرنے والا اس کا بلیڈ تھا تو میرے بھائی نے اس کا ناک کاٹنا شروع کر دیا وہ فون بھی اس کا سارا اور سب نے پکڑ کے دو ایک لگا پی دی اس کو کیا کر رہے ہو میرے بھائی کا شکوا پتہ کیا تھا یار دیکھ تو میں جیسے اس کا ناک کاٹنا چاہ رہا تھا ویسے آپ نے کاٹنے نہیں دیا ہوگا سمارے بھی مجھے ہی جاؤ بیک چلے وہ بچا تھا اس کی بات مانی جیسے تھی ہے لیکن پرویز بھول کریں ان کو شکوا ہے کہ یار میں زلزلے کو استعمال کر کے لوگوں کے جو دینی نظریات ہیں کہ زلزلہ اللہ تعالیٰ بھی درو سے بھی آ سکتا ہے میں لوگوں کو اس سے دھول کرنا چاہ رہا تھا اس نے میرا ساتھ بھی نہیں دیا we don't need these people we have to reclaim پاکستان we have to stand up یہ ریوائیولیس کا موٹو ہے کون کم فانزر سے کم فانزر کھڑے ہو جاؤ بتا دو پہنچا دو ہم بھی کھڑے ہونا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیر بھی کرتے ہیں انہوں نے سارے کام کھڑے ہو کے ہی کیے تھے کہ کبھی آپ نے سوچے ہیں اس آیت سے جو پرسیڈنگ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا پرٹیکنل لفظ استعمال کیا یا آئیوں المدصر مدصر ہی کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ تھی کہ ہر وقت وہ کمبلی چادر ہوڑے رکھتے تھے کیا یہ پہچان تھی ان کی نہیں اگل اللہ تعالیٰ کے استعارہ استعمال کر کے ٹیپر سیکارجی میں جا رہے ہیں یہ جو چادر اور کمبل ہوتا ہے یہ آرام کا استعارہ ہے راحت سکون اللہ کہتے ہیں کہ یہ سکون کی چادر کو سائیڈ پر رکھیں کھڑے ہو جائیں بڑا مشن سٹار نبی کھڑے امدیو کا بارہ کہ ہم بھی اپنے اس آرام کی چادر کو چھوڑیں اور ہم بھی کھڑے ہو جائیں آپشن آپ کے پاس دو ہیں میٹیریلیسک زندگی کیا آپ نے بات کی تھی آپشن آپ کے پاس دو ایڈر اپیزمنٹ اور ریکلمنیشن اپیزمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو آپ کے دین سے نظر آ رہی ہے کہ مسمیچ کر رہی ہے تو آپ اپنے دین کو موڑ کے ان کو اپیز کرنا شنو کر گیس کریں اس کام کے ماسٹر کون ہے جو گیس کرے گا میں وعدے کے طور پر پانچ منٹ پہلے بھی تفریف ختم کرتا ہوں ایڈر اپیزمنٹ کی پولسی کے ماسٹر کون ہے پاکستان میں پاکستان میں اس وقت نہیں ہے کہہ جی اچھائے کام کرتے ہیں میری عادت ہے سوال جواب کی جہاں سے آپ کو جواب پتا ہو دے دیا کریں جہاں سے نہ پتا ہو کہہ دیا کریں ہمیں بتا ہے تو مجھے بتا رہنگ چاہے گا تو آپ کہہ دیں آپ کو بتا ہے پتا تو آپ کو ہے لیکن عادتا میں پھر بھی بتانا چاہا ہوں گا آئے گزامدی صاحب در سے آواز بھی رہی تھی گزامدی صاحب میں پڑے بس نے میں فنس کیا ہوں کیا ہوا بیٹا میرے آفیس میں مرد اور پہ کام کرتے ہیں بس میں ہاتھ پیلا دیں کہ اگر میں برسانہ خود کو آؤٹکاست ڈیل کرتا ہوں گزامدی صاحب اسی برد اپنا پیز میٹ کا سوکٹر ڈاؤنڈوڈ کر کے کمپیٹر آن کر کے بتائیں گے بہت بات یہ ہے بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ بات یہاں کیونکہ بات نہیں ہاتھ پر آئے کرو گیا مسئلہ ہے I'm not making this up by the way this is his official stance کہ عام مرد عام عورت آپ اسے ہاتھ میں نہ سکتا ہے کوئی سو نہیں یہ دیکھا غامدی صاحب میں بڑے مسئلہ میں پانس کیا ہوں میرے سارے دوسروں نے کوئی ترک لے ہوئے ہیں پیکس میں شکاری کتوں کے بات نہیں کر رہا میں رکفاری گرے کتوں کے بات نہیں کر رہا پیکس میں کیا کروں غامدی صاحب اگرین وہی جب سے آن کی آنٹا ہوس رہ مائدہ میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی دیوئے اگل سے تمہیں ان کو صدہ آتے ہو حالانکہ وہ ذکر ہو رہا ہے شکاری جانوروں کا انہوں نے اکرٹ کر دیا ان کو پتا جی سے میں نے بتانا ہے اسے کونسا جا کے دیکھنا ہے اس کو صرف ایک بندہ اچھا یہ جو کہہ دے کہ بیٹا جائز کہ میں کسی طرح سے اس نام بھی نہ چھوٹوں اور اس کو ایسے مورٹ گر دوں اچھا ویسٹرن سیولیزیشن تو ان کی اپنے مہدین کے بطاقہ ایک آخری سنی میں اندار روج کا ہے اس کے بعد تو انہوں نے قتم ہونا ہے نیکس پہ پتہ نہیں چائنیز اوپر آئیں گے گول اوپر آئیں گے تو پھر ہم کہہ پر اندین کے ساتھ ریکلمیشن بھی ہے کہ بھئی آپ کو اچھا لگے یا اچھا مال لگے ہم بتمیزی نہیں کریں گے but my religion is there to be practiced and it will be practiced آپ کو opinion different ہو سکتا ہے we respect that but we don't bend our rules just to appease you یہ ہے ریکلمیشن اگر gladity لے گیا نہیں ہے تو یہ عزت یہ اتحارت یہ انسان کے اندر پھر آنی چاہئے یہ self respect آپ بھی عزت نہیں کریں گے کوئی عزت نہیں کریں